اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید ہے آپ سب دوست خیر اور فیاس ہوں گے آج اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں جو ویزے کینسل ہوئے تھے ان کا کیا بنا ہے اور کون کون سے ویزوں کا وقالہ ہو رہا ہے یعنی کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ویزے بھیجے جا رہے ہیں اور کون کون سے ایسے ویزے ہیں جن کا وقالہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جو دس دن آگے گزرنے والے ہیں بہت اہم ہیں بہت اہم ہیں ان لوگوں کے لیے جو ویزے یہاں پہ سیل کرتے ہیں ہیں پرچیز کرتے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان میں ویزوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آنے والے ہیں یا انہوں نے پرچیز کرنا یہ آگے والے دس دن بہت زیادہ اہم ہیں کیوں اہم ہیں کیونکہ آلریڈی جو ویزے کینسل ہوئے وہ شرکے کے ویزے کینسل ہوئے اب ان کی بہت ساری باتیں کی جاری ہیں کہ ان کی فیس ریٹرن ہوگی فیس ریٹرن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کینسل ہوگیا تو کیا یہ دوبارہ اوپن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے دوستو یہ دوبارہ اوپن تو نہیں ہونے وال ہے جتنا تک میرا ذاتی ایکسپیرنس ہے نمبر ٹو ان کی فیسے کیونکہ حکومت نے جو ہے نا یہ ختم کی ہیں تو ان کی فیسے بھی واپس نہیں آنے والی دو ہزار جو اکیس سو ویزا ایشو کرانے کی فیسے وہ نہیں آنے والی نمبر ٹو اب تیسرا رستہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ جو ویزے ایشو ہوئے ان کو یہ پہلے شرکے میں تھے اب ان کو مسسے میں ڈالا جائے مسسے میں ڈال کے حالانکہ وہ بھی چھوٹا شرکہ ہے جس میں سو ریال مکتب عمل آتا ہے اور یہ جو مسسے ہیں وہ بھی چھوٹا فردی مسسے ہیں اس میں بھی مکتب عمل سو ریال آتا ہے اب کہا یہی جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری کفیلوں سے دو میری بات ہوئی ہے کیونکہ ہمارا کچھ بندوں کے ویزے جانے والے تھے جبیل میں زیادہ تر آپ کو بتا ہے یہ جبیل میں زیادہ تر نیوز اٹھتی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دو دن ہے کل اتوار ہو گیا اتوار سوار اسی دو دن میں کچھ نہ کچھ سے پتا چلے گا کوئی نہ کچھ اپ ڈیٹ ضرور آئے گی کیونکہ اگر یہ ویزے جو کینسل ہوئے ان کی فیس ری فانڈ نہیں ہوتی حالانکہ سعودیہ میں بہت ساری فیسے جو ری فانڈ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ آپشن ہوتے ہیں اگر نیوز تو پھر ان کو مستصفل میں کنورٹ کر دیے جائے گا تو پھر دوبارہ ویزے یہاں سے وقالہ کرنا پڑیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی قیدہ نہیں جی اب اس میں کیا کریں اس میں ایجنٹ بہت زیادہ فیدہ اٹھائیں گے ہر بندہ یہی کہہ رہا جی ویزا نہیں جا رہا ویزا نہیں جا رہا ویزا نہیں جا رہا دیکھیں سائے خاص عامل منزلی کے اس ٹائم وقالے نہیں ہو رہے یہ پچھلے دو دن کی بات میں بتا رہا ہوں آگے والے دو دن میں کیا ہو کچھ نہیں کہا جا سا تھا فی الحال اس ٹائم آن سپورٹ سائے خاص عامل منزلی کے وقالے نہیں ہو رہے میرے خود دوستوں نے جو بھیجنے سے جیزان سے ان کے اپنے وقالے نہیں ہوئے تو کل رات ہی ان سے میری بات ہوئی تھی وہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی وقالہ کرنے کوشش کر رہے ہیں پیسے بھر رہے ہیں لیکن وقالے نہیں ہو پا رہے اور نمبر ٹو اب ہر بندہ میں نے جیسے پہلے بات کیجئے اب کچھ دوستوں کو مجھے کال آئی ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے تین تین مہینے ہو گئے ہیں جنڈوں کو پیسے دیو ابھی تک ہمیں ویزے نہیں رسی ہوئے وہ کہہ رہا ہے جی ایشو چل رہا ہے فردی دیکھیں فردی مسحسے کے اس ٹائم ویزے ایشو بھی ہو رہے اور جا بھی رہے جو فردی مسحسے ہیں جو لیکل ڈاکومنٹ جنہوں نے جمع کی ہوئے تھے سب کچھ ان کا مسحسہ مینٹین تھا ہر چیز لیکل تھی ان کے ویزے ابھی بھی جا رہے ہیں ایشو ہو رہے ہیں ویزے لگ بھی رہے وہ جو ویزے اب جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک سعودی پہ تیس تیس پہنٹیس پہنٹیس جب شرکے اوپن ہو جائیں گے تو وہ پھر صاف ذریعہ حکومت ایکشن لے گی اور حکومت ہے وہی ایکشن لیا جو آپ کے سامنے ہے بہت سارے لوگوں کے ویزے کینسل ہوئے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کچھ لوگ انہیں میڈیکل کے پیسے دی ہوئے تھے میڈیکل کروا لیے تھے میڈیکل اکسپیر ہو جائے گا بہت سارے یہ چیزیں کامان ہیں دوستو یہاں پہ ان سسٹم کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں کوئی بندہ یہ کہہ جو نہیں جی میں اس طرح آپ کو سو فیصد یہ بات کر رہا ہوں ناممکن ممکن ہی نہیں ہے کچھ باتیں ہوتی جو آپ کو سو فیصد کی جا سکتے ہیں ورنہ جو آنے والی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ ان کے پاس خبر نہیں ہوتی ہوتا ہے لوگوں کا رابطہ ہمارا بھی ہوتا ہے سعودیوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ لنک ہوتے رابطہ ہوتا ہے لیکن اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سو فیصد جو ہے ناپکی ریپورٹ نہیں لیکن یہ فردی مستسے کے جو لیگل ڈاکومنٹ چار عمال والے جن کا ایک سعودی کا ایک مستسہ ہے ان کے ویزے جا رہے ہیں اور ویزے لگ بھی رہے ہم نے خود ویزے ایشو کر رہے ہیں الحمدللہ ہو گئے اور چلے بھی گئے لیکن کچھ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہر مستسے کا اپنا سسٹم ہوتا ہے ہر مستسے کی اپنی کیٹاگری ہوتی ہے انہوں نے کیسے اوپن کروایا ہے کسی مکتب سے انہوں نے کون کو سے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں کسی کا اقامہ نہیں بڑھ رہا یہ پورے سعودی رہے بھی ایک صورتحال کبھی بھی نہیں ہوتی ہر مستسے کی اپنی صورتحال ہر کفیل کے اپنی کہانی ہوگی کچھ لوگ انہیں فیسے نہیں بھری ہوتی کچھ لوگ اقامہ تجدیر نہیں کرنا جاتے وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں جی سسٹم میں خرابی ہے کچھ لوگ انہیں مستسے میں بندے زیادہ رکھے ہوتے ہیں کچھ لوگ انہیں وہ کٹیگری رکھی ہوتی جو مستسے میں علاؤ نہیں ہوتی اس وجہ سے فیسے نیچے نہیں آتی اور ہی کامیں بھی نہیں بنتے اور ویزے بیشو نہیں ہوتے تو یہ ہر سعودی کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے اب اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے جی سسٹم میں مسئلہ یہ مسئلہ ہے تو ہر سعودی کا مسئلہ یہ نہیں ہے ایک بات سمجھ لیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کے ویزے جا رہے ہیں بہت سارے کے نہیں جا رہے یہ ہر سعودی کا اپنا اپنا پرابلہ جن جن سے آپ کا رابطہ ہے ان سے اپنا رابطہ جاری رکھیں اگر وہ ہفتہ دا دن آپ کو ویٹ کہتے ہیں تو ویٹ کر لیکن اسے زیادہ نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے جی نہیں اس ہیسٹم کا مسئلہ ہے آپ کے ویزے کینسل ہو گئے ہیں اور ویزے آپ دوبارہ نہیں ہوں گے وہ سعودی کی رسپونس بیلٹی ہے جو آپ کو سعودی ویزا دے رہا ہے پہلے پہلے اس سے بات کر کے رکھیں کہ اگر ویزا کینسل ہو گیا تو کیا ہوگا وہ کہے گا آپ کو بتائے گا کوئی نہ کس سلوشن اس کے ضرور بتائے گا میں تو یہی کہوں گا جو لوگ ویزا لے رہے ہیں ابھی دس سے پندرہ دن ویٹ کر جائیں ٹھیک ہے یا تو اگلا بندہ پکی شورٹی دے آپ کو جو اب اندیس بندے سے سعودی سے ویزا لیا جا رہا ہے کہ بھائی جو ہوگا میں کروں گا اگر وہ دوبارہ کینسل ہو گیا تو میں دوبارہ ایشو کر دوں گا پیسے کوئی اور نہیں دوں گا پھر تو ٹھیک ہے اگر اب اگلا بندہ سارا کچھ آپ پہ ڈالتا ہے تو پھر آپ دس پندرہ دن ویٹ کر جائے یہ میرا مچھوڑا جو ویزا لینے والوں کے لئے جو ویزا ابھی لینا چاہ رہے ہیں خصوصا وہ جو شرکے چھوٹے شرکے والے مسلسے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رہا تھا کیونکہ اس ٹائم یہ پچھلے دس دن اور آنے والے دس دن بڑے گندے گزرے ہیں پچھلے دس دن اور آنے والے دس دنوں میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جاتا تو دوستو یہ تھی ویزے کے بارے میں انفرمیشن جو لوگ سائق خاص آمل مزلی کا لے رہے ہیں ان کے ابھی وقالے نہیں ہو رہے فردی مسلسے کے بہت سارے مسلسوں کے اقامے نہیں بن رہے وہ ان کفیلوں کے اپنے مسلے ہیں حکومت کا اس میں کوئی لیندین نہیں ہے ٹھیک ہے جن دوستوں سے آپ لے رہے ہیں جن دوستوں نے آپ نے ویزے لیے ان سے بات جاری رکھیں انشاءاللہ جن دوستوں کے اقامے باقی ہیں بن جائیں گے وہ جلد بن جائیں گے اتنا زیادہ لیٹ نہیں ہوتے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اقامے بنے ہی نہ اس چرچ پہ نہیں بنتے جب سعودی کے پاس عمال زیادہ ہوتے ہیں یا وہ کچھ سرکاری جواب کر رہا تھا تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ